السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احتلام کتنے دن بعد ہونا چاہیے احتلام کا دوا کے بغیر علاج احتلام کا کامیاب اور جقینی نصحہ اور اس کے فوائد احتلام کتنے دن بعد ہونا چاہیے نیند میں ہواب کے ساتھ یا بلا ہواب مادہ تولید کے حرج ہونے ہو جانے کو احتلام یا سپن کہتے ہیں یہ شکایات ان نوجوانوں کو ہو جاتی ہے جنہوں نے کچھے عمر میں اپنے ہاتھ سے یا دیگر طور پر مادہ تولید کے سنبھالنے والے اضا کو ذرہ پنچائی ہو اور اپنے مادہ تولید ضائع کیا ہو جن کے حیالات گندے رہتے ہیں اور رات کو گندے ہواب آتے ہوں جو زیادہ نیند کے شکین ہوں اور رات کو پشاپ کر کے نہ سوتے ہوں احتلام کا دوا کے بغیر علاج دودھ کا استعمال کم کریں اور سورج گروگ ہونے کے بعد دودھ بلکل بھی نہ پیئے دودھ کی بجائے مکھن کا استعمال کریں پیٹ نرم رکھیں نرم گزا کا استعمال کریں ماش کی دال آلو مٹھائی لال مرچ نہ کھائیں خوراک حلقی اور جلدی حضم ہو جانے والا استعمال کریں تعدہ سبزیاں ساکھ شلگم گی مکھن روٹی چاول اچھے ہیں یہ استعمال کریں قبض نہ ہونے دیں رات کو کسی وقت پر شاب یا پہانہ کے تقریف ہو تو سسی نہ کریں احتلام کا کامیاب اور یقینی نصحہ مرجان بانہ گرام موتی چھے گرام پتھر کے مضبوط کھڑل میں ڈال کر ایک بوتل اڑک کے وڑا میں کھڑل کریں ہشک ہونے پر آدھا گرام کھانا کھانے سے دو گھنٹے پہل استعمال کریں فوائد احتلام میں مفید ہے نیز چریان اور رکت منی کے لئے بھی مفید ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے جزاک اللہ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے شیئر انفرمیشن کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ